کہ اسے مستحقم ارادے اٹھل ارادے تھے جناب ایمام حسین علیہ السلام کے صحابہ کے چند ایک کیسے تھے جو ایمام کے ساتھ آئے تھے چند ایک کو بولایا گیا ان میں سے ایک تھے جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی جناب حبیب ابن مظاہر اگر میں سمجھانا چاہوں آسان الفاظ میں اگر جملہ لینا چاہے اپنے بزم میں تو جس طریقے سے حسین کے لیے جملہ زائیانا چاہے میرا جس طریقے سے حسین کے لیے اہل بیت میں عباس تھے اصحاب میں اسی طرح حبیب ابن مظاہر تھے یعنی جس کو وقت کا ایمام کہے رجل فقی جب ایمام نے خط لکھا کہ جس کو وقت کا ایمام کہے رجل فقی تو علم پر کس منزل پر فائز ہوگا بس عزیزان سفینہ حسین آگیا کربلا لحظہ در لحظہ لمحہ بلمحہ دشمن آتے جا رہے ہیں ایک مرتبہ سیدہ زینب قریب آئیے مولا حسین کے بھائی حسین بس دشمن ہی آتے جا رہے ہیں کوئی اپنا نہیں ہمارا دو آنسو نکل جائیں آنکھوں سے تیری بھی نجات میری بھی نجات علماء پڑھتے ہیں کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کسی رونے والے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں سیدہ زہرہ زمین پر گرنے نہیں دیتی ہے وہ آسو زمین پر گرنے نہیں دیتی ہے حسین سب دشمن آ رہے ہیں حسین تیرا کوئی اپنا نہیں ہے ہاں بہن ایک اپنا ہے ایک خط لکھتا ہوں امام نے تحریر لکھنا شروع کی مینال حسین الہ رجول الفقی حسین کی جانب رجل فقی حبیب ابن مذاہر کی جانب حبیب کھانا کھا رہا تھا خط ملا میں مختصر کرتا چلوں خط کو چھوما مولا کو سلام کیا کامتے ہاتھ مزے حبیب نے خط پڑا زوجہ پوچھتی ہیں حبیب کیا ہے کھیتہ حسین نے بلایا میرا حسین کربلا چکا ہے مجھے حسین نے یاد کیا ہے زوجہ پوچھتی ہیں کیا ارادہ ہے وہ کہتا ہے سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں زوجہ کہتی ہے تو سوچ میں چادر پہنتی ہوں حسین کی مدد کے لیے جاتی ہوں میں کہوں گا ہائے زہرہ کے لال حسین کہ کربلا میں آ کر تو اتنا غریب ہو گیا کہ کنیزیں بھی دیرے اوپر تر سکھا رہی ہیں حجر اکمال الزہرہ گلام کو اتیار کیا جناب حبیب نے کہا کہ آپ کوفے کے باہر میرا انتظار کریں مجھے ممکن ہے آنے میں دیر ہو جائے گی جناب حبیب ابن مظاہر جیسے نکلتے ہیں جناب مسلم بن او سجا سے ملاقات دی مسلم کہاں جا رہے گی کہتے ہیں کربلا کا ارادہ لیں خضاب کرنے جا رہا ہوں تاکہ دشمن یہ نہ سمجھیں کہ حسین کے سپاہی پڑے ہیں حبیب تُو نے خضاب نہیں کیا حبیب کافتِ الفاظ سے کہتا ہے اب یہ داڑی خون کے ساتھ رنگین ہوگی اب یہ داڑی خون کے ساتھ رنگین ہوگی بس میں نے ختم کیا میں منزل کی جانب آ گیا بہت اعتمام کیا ہے امام حسین نے ابباز کو بلایا علی اکبر کو بلایا جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے جناب حبیب قریب آئے امام نے استقبال کیا یوں کافی نہ تھا خیمے سے سیدہ فندہ ظاہر ہوئی جناب امام حسین کے کانوں میں کچھ کہا امام حسین نے کہا حبیب سے خود کہجئے امام خود کہیئے نا جناب حبیب سے جناب فیسا قریب آگے کہتی ہے میں کیسے پڑ پاؤں گا غیرت مندوں کے درمیان یہ جملہ جناب حبیب سے جناب فیسا کہتی ہے علی کی اس بیٹی نے سلام بھیجا ہے جو بابا کے ساتھ کلام نہیں کرتی تھی سیدہ زینم کہہ رہی ہے چچا حبیب کو ہمارا سلام کہیے گا جناب حبیب زمین پر بیٹھے مٹھی اٹھائی بالوں میں ڈالی کہتے آقا حسین ہائے تیری غربت اب نوکروں کو تیری بہنے چچا کہنے لگی حجرکم علی السہرہ سیدہ تمہارے ناسوں کو قبول کرے آپ کے آسوں کو قبرے امام نصیب ہو بس آزادارو جوم آشور ہوا صحابہ شہید ہوتے گئے امام بھیجتے گئے یا حبیب شہید ہوا روایات میں ملتا ہے کہ کسی نے اتنے ملعونوں کو فنار نہیں کیا جتنا حبیب ابن مذاہر نے کیا یوں لڑتے لڑتے ایک ملعون نے جناب حبیب ابن مذاہر کی پیشانی پر تیر مارا مولا جناب حبیب ابن مذاہر زین سے زمین پر آئے ایک مرتبہ لدہ دیتے ہیں السلام علیہ کے یا ابا عبداللہ غلام زین سے زمین پر آئے ہیں ہاں بس آزادارو چند جملوں کی زحمت مولا آئے زان مبارک پر سر رکھا بدائی کی شہادت ہو گئی یوم آشور کے بعد جب سروں کو لے جایا گیا شام کے راستے میں جناب حبیب کے فرزن موجود تھے جم دیکھا نا کہ میرے بابا کا سر نیزے پر موجود ہے یہ احتجاجا قریب آتے ہیں اس نے لڑائی کی ہے حبیب ابن مذاہر کا سر لے لیا ہے ازادارو قلوب پر برداشت کیجئے گا ایک جملہ کہا ہے حبیب کے فرزن نے کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باب کا سر نیزے پر موجود ہو اللہ جانے یہ کیسے جملہ پرداشت کیا جناب سید سجاد نے میں کہوں گا اے فرزن حبیب تیری اپنی قسمت تُو نے بابا کا سر فقط نیزے پر دیکھا تھا اللہ جانے زبا ہوتے ہوئے سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا میں کہوں گا ہر شہید شہید ہوا لیکن زبا بھی ہوئے پسے گردن شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام فقط جب آپ سائنٹیگلی دیکھیں گے کہ کیا فلسفہ ہے پسے گردن زیادہ مسائد کا سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب کسی بھی انسان کو یا کسی بھی جانور کو غلے کی جانب سے زبا کیا جاتا ہے تو وہ دماغ کی جانب جانے والی نسیں کٹ جاتی ہیں تھوڑی رگیں کٹنے کے بعد درد و عالم کی شدت محسوس نہیں ہوتی لیکن جب کسی کو پسے گردن شہید کیا جاتا ہے تو جب تک آخری رگ نہ کٹی جائے درد و عالم بردواشت کرنا پڑتا ہے عجرکم اللہ زہرہ مولا تمہاری یہ ہان قبر حسین تک لے جائے اور یہ کوئی زباہ کرنے والا ہام انسان نہ تھا یہ ایسا خبیصہ روایات میں ملتا ہے کہ جہاں شمرو علل حسین کہ شمرو حسین پر آیا وہ جلز اللہ صد رہی کہ امام کے سینے پر بیٹھا وَقَبَلْ عَلَىٰ لَحِيَتِهِ الْمُقَدَّسَةِ امام کی ریش مبارک کو پکڑا فَدَرْ وَإِبْنَ عَشْرَ مَرْتَنِ بارہ مرتبہ بارہ یہ خبیص صرف مار نہیں رہا امام نے پوچھا اللہ تعرفونی کیا تم مجھے نہیں جانتے میں زہرہ کا بیٹا ہوں یہ خبیص کہتا ہے ہاں میں تجھے جانتا ہوں عارفو عَلَّكَ سَيِّدُ الْمُقَدَّمِ انتا ابن الزہرہ انتا ابن المصطفى عَلَّكَ سَيِّدُ الْمُقَدَّمِ